بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو آل سٹوڈنٹس آپ تمام سٹوڈنٹس کو چینل بی لرنر میں ویلکم کرتے ہیں سٹوڈنٹس کلاس نائن میتھمیٹکس کی نیو بک کراچی بورڈ آف سیکنڈری ایڈوکیشن کے سلیوز میں شامل کی گئی ہے اور کافی ٹائم سے یہ ریکویسٹ آ رہی تھی کہ کلاس نائن کی میتھمیٹکس کی جو بک آئی ہے نیو ان کے سولیوشن کو اپلوڈ کیا جائے اسی ریکویسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے آج سے انشاءاللہ ہم کلاس نائن میتھمیٹکس کی چپٹر نمبر ون سے اپنے اس ویڈیوز کا آغاز کریں گے اور انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کی کوشش رہے گی کہ پوری بک کا سولیوشن جو ہے وہ مختلف ویڈیوز کے ذریعے آپ سے شیئر کیا جائے آپ نے اس چینل کو اگر ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو سٹوڈینٹس آپ اس چینل کو سسکرائب کرنے اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے سو آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں چپٹر نمبر ون ہم نے سیلیکٹ کیا ہے اور چپٹر نمبر ون میں آج میں ایک ایزی ایکسرسائز سے سٹارٹ لے رہا ہوں جو کہ ایکسرسائز نمبر ون پوائنٹ 3 ہے آپ نے اس ویڈیو کو کمکلیٹ دیکھنا ہے ٹھیک ہے تاکہ پوری جو کونسپٹ ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ سکے دیکھیں سٹوڈینٹس ایکسرسائز نمبر ون پوائنٹ 3 کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے چند ایک دو کونسپٹ ہیں جن کو انڈسٹائنڈ کرنا ہوگا سب سے پہلی بات تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ جب ہم سمال کلاسز میں سکھ زیون ایتھ گریڈ میں پڑھتے ہیں تو ہم یہ سیمبل یوز کرتے ہیں جسے ہم اسکوائر روٹ کہتے ہیں یہ جو اسکوائر روٹ ہوتا ہے اس میں عام طور پر دو طرح کے نمبر ہوتے ہیں یعنی کچھ نمبر ایسے ہوتے ہیں جو روٹ کے اندر لکھے ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو روٹ سے باہر لکھے ہوتے ہیں وہ نمبر جو روٹ کے اندر لکھے ہوتے ہیں انہیں ہم ریڈی کینٹ پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں ریڈی کینٹ اور وہ نمبر جو روٹ کے باہر موجود ہوتے ہیں اسے ہم انڈیکس کہتے ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اب اس کے بعد جو ہماری ایکسرسائز ہے اس کو اگر ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو اس ایکسرسائز میں کچھ questions ہیں جیسے question number one ہے جس میں میں complete question آپ بک سے دیکھ سکتے ہیں page number 14 ہے جس آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ نے base and exponents کو علیہ دہ کرنا ہے یہاں دیکھیں کچھ values آپ کو دی گئی ہیں جیسے میں یہاں لکھ لیتا ہوں 3 کی power 4 ہے پھر اس کے بعد 1 upon 2 ہے اور اس کے اوپر power 3 دی گئی ہے اور پھر اس کے بعد minus 30 ہے اور اس کے اوپر power 20 دی گئی ہے اور آپ سے اس question میں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ convert کرنا ہے یعنی آپ نے دونوں چیزوں کو separate کرنا ہے basis کو بھی اور exponents کو بھی تو basis کیا ہوتی ہے تو exponents کیا ہوتے ہیں تو میں یہی پر ایک line draw کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر میں basis لکھ دوں گا آپ کو base لکھ دوں گا اور اس کے ساتھ ہی ہم جو next bracket ملے گا column اس میں ہم exponents لکھ دیں گے ٹھیک ہے اور exponents اور basis کیسے لکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے یہ جو اوپر power موجود ہوتی ہے اسے ہم exponent پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو اور جو value ہے اسے ہم base کہتے ہیں small class میں بھی آپ پڑھ کر آئے ہیں تو یہ 3 جو ہے وہ یہاں base ہے اور 4 جو ہے وہ اس کا exponent ہو جائے گا اسی طریقے سے یہاں 1 upon 2 جو ہے وہ base ہوگی اور 3 اس کا exponent ہو جائے گا اور یہاں پر minus 30 جو ہے وہ base ہوگی اور 20 جو ہے وہ اس کا exponent ہوگا student جو sign استعمال کیے جائیں گے وہ ہی sign رہیں گے مطلب اگر minus 30 ہے تو minus 30 ہی رہے گا اس بات کا دہان رکھئے گا آپ اپنی طرف سے کوئی sign change نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو بڑا simple question تھا question number one جس میں آپ کو bases اور exponents کو علیدہ کرنا تھا base کیا ہوتی ہے تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جس کے اوپر کوئی بھی exponent موجود ہوتا ہے تو جس کے اوپر exponent موجود ہوتا ہے اس کو ہم base کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہمارا first question ہو گیا آئیے اسی ویڈیو میں ہم second question کو بھی discuss کر لیتے ہیں second question میں آپ دیکھئے کہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ identify the radicant and index آپ نے radicant اور index کو جو ہے وہ separate کرنا ہے بہت simple question ہے جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ یہ square root کا sign ہے اور square root کے اندر جو value لکھی ہوتی ہے اسے ہم radicant کہتے ہیں اور جو square root کے باہر value ہوتی ہے اسے ہم index کہتے ہیں تو بڑا simple سا ہے آپ نے جیسے first question کو دیکھیں یہاں پر 3 under root 5 بتایا گیا ہے تو اب اگر میں آپ سے کہوں تو اس میں radicant کیا ہے تو یقیناً آپ کہیں گے کہ sir radicant جو ہے وہ 5 ہے کیونکہ under root کے اندر لکھا ہوا ہے اور index جو ہے وہ 3 ہے کیونکہ وہ root کے باہر لکھا ہوا ہے اسی طریقے سے ایک اور part کو discuss کر لیتے ہیں part number 3 کو part number 2 میں نے چھوڑ دیا ہے اس کو آپ try کیجئے گا 5 پھر اس کے بعد x square اور y اور z لکھا ہوا ہے تو اب اگر میں آپ سے کہوں کہ اس میں radicant کیا ہے تو یقیناً آپ کا انصر یہ ہوگا کہ اس میں جو radicant ہے وہ x square y z ہے اور جو index ہے وہ کیا ہے 5 ہے تو یہ second question بھی complete ہو گیا بہت simple question تھا ٹھیک ہے جس میں آپ سے کہا جا رہا تھا کہ آپ نے radicant اور index کو separate کرنا ہے آئیے question number 3 کی جانب بڑھتے ہیں question number 3 بھی بالکل simple question ہے اگر آپ اس کو دیکھیں گے question number 3 میں آپ سے کہتا ہے transform the following into exponential form آپ نے exponential form میں جو ہے وہ convert کرنا ہے یہ question number 3 اور 4 جو ہے یہ تھوڑا important ہے ان questions کو آپ نے تھوڑا زیادہ focus کرنا ہوگا question number 3 اور 4 کو so اب question number 3 جو ہے transform the following into exponential form discuss کرتا ہوں آپ کے ساتھ question number 1 دیکھئے گا اس کا اس میں آپ سے کہتا ہے square root دیا گیا ہے اور 3 upon 4 رکھا ہے اور آپ سے کہتے ہیں کہ آپ نے ان کو exponential form میں convert کر کے بتانا ہے ٹھیک ہے so exponential form میں جب آپ convert کریں گے تو کیسے کریں گے یہاں پر آپ دیکھیں سب سے پہلے آپ square root کو remove کریں گے اور اگر میں اس میں سے square root کو remove کر دیتا ہوں تو کیا بن جائے گا ہمارے پاس yes 3 upon 4 اور اس کی whole power آ جائے گی 1 upon 2 چونکہ آپ کو پتا ہے آپ نے small classes میں پڑا بھی ہوگا اور ویسے بھی جو ہے previous جو میری ویڈیوز ہیں اس میں بھی آپ کو میں نے یہ concept دیا ہوا ہے کہ square root جو ہوتا ہے اس کی constant value ہوتی ہے جنہیں 1 upon 2 ہوتی ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے یہاں پر آپ دیکھیں next question کو discuss کر لیتے ہیں x upon y دیا ہوا ہے اس کے اوپر ایک exponent power 5 دی گئی ہے اور اس کے علاوہ square root بھی use کیا گیا ہے تو اگر میں اس کو solve کروں گا تو یہاں بالکل simple ہو جائے گا x upon y ہوگا اور یہ 5 اپنی جگہ پر موجود ہے اور یہ power جو square root کی value ہوتی ہے 1 upon 2 وہ یہاں پر آ جائے گی اب چونکہ یہاں پر 2 powers آ گئی ہیں تو according to the law of power of power دونوں powers منٹیپلائے ہو جائیں گی اور 5 کو اگر 1 سے منٹیپلائے کرتے ہیں تو 5 ونزہ 5 ہو جائے گا اور یہ 5 upon 2 بن جائے گا ٹھیک ہے اسی طریقے سے third question کو اگر ہم اس کے discuss کریں یہاں پر ایک بڑا اچھا concept ہے third question کو solve کرتے وقت اس بات کا دھیان رکھنا ہوگا یہ دیکھیں y upon x دیا گیا ہے اور اس میں جو power دی گئی ہے وہ minus 5 دی گئی ہے اور under root کے ساتھ اس کو cube root بھی دیا گیا ہے ٹھیک ہے یعنی cube بھی استعمال کیا گیا ہے تو بڑا simple ہے جس بھی variable میں اگر exponent کی power minus میں ہوتی ہے تو ہم basis کو convert کرتے ہیں جسے ہم reciprocal کہتے ہیں یعنی reciprocal کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم denominator اور numerator کو exchange کر دیں گے یعنی denominator کو numerator کی جگہ پر اور numerator کو denominator کی جگہ پر لے آئیں گے تو یہ کلائے گا reciprocal اور جب ہم یہاں پر اسے reciprocal کرتے ہیں تو دیکھیں بیٹا x اوپر آ جائے گا y نیچھے آ جائے گا اور یہ power 5 minus 5 سے plus 5 میں convert ہو جائے گی پھر اسی طریقے سے x upon y ہو جائے گا اور یہ 5 power اور یہ جو power تھی آپ کی 3 یہ منٹیپلا ہو جائے گی 1 upon 3 کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو b index ہوتا ہے وہ power بن جاتی ہے اگر یہاں پر index cube ہے 3 دیا ہوا ہے تو یہ 1 upon 3 ہو گیا اگر in case کوئی بھی index نہ ہوتا تو پھر ہم 1 upon 2 لگا لیتے ہیں اور اب یہ دونوں powers آپس میں منٹیپلا ہو جائیں گی تو اگر ہم ان دونوں کو منٹیپلا کرتے ہیں تو x upon y and 5 upon 3 آ جائے گا تو بڑا simple simple questions ہیں چھوٹے چھوٹے concepts ہیں جن کو جو ہے وہ آپ کے ساتھ share کر رہا ہوں تاکہ آپ جو ہے وہ exercise کو جلدی سے سمجھ سکیں ٹھیک ہے اور کوشش یہ ہی رہے گی کہ ہم جو ہے وہ ایک exercise per day جو ہے وہ یا پر ویڈیو ہم discuss کرتے رہیں تاکہ آپ کا syllabus بھی cover ہو اور آپ کو جو ہے وہ سمجھنے بھی بھی آسانی ہو جائے گی اسی طریقے سے ہم now students اب ہم آپ کے ساتھ question number 3 کا part number 7 جو ہے وہ میں discuss کر رہا ہوں ٹھیک ہے question number 3 کا part number 7 اس میں دیکھیں آپ کو cube root استعمال کیا گیا ہے یہ index جو 3 ہے تو اس کو ہم cube root پڑیں گے اور اس کے میں ہم experiential power جو ہے وہ m استعمال کی گئی ہے تو جب آپ اس کو solve کریں گے تو اس کا solution بھی بالکل simple ہے آپ دیکھیں یہاں پر ہم کیا کریں گے 1 upon 2 لکھ دیں گے اور m اس کی power جو ہے وہ 1 upon 3 اس کے ساتھ multiply ہو جائے گی اور جب ہم powers کو multiply کرتے ہیں تو یہ ہو جائے گا 1 upon 2 اور اس کا انصر ہو جائے گا m upon 3 بڑا simple سا question تھا last part part number 9 کو جو ہے وہ میں discuss کر رہا ہوں part number 9 میں دیکھیں ایک cube root دیا گیا ہے اور پھر اس کے بعد ایک اندر square root موجود ہے اور اس کے اندر 4 upon 3 دیا گیا ہے تو یہاں پر بھی بلکل concept بلکل clear ہے 4 upon 3 کر لیں گے سب سے پہلے اور اس کے اوپر remove کر کے 1 upon 2 کر لیں گے اور یہاں بھی جو cube root ہے یہ as it is رہے گا تاکہ میں step twice کر رہا ہوں تاکہ آپ کو easily concept سمجھ میں آ جائے یہ ہو جائے گا 4 upon 3 اور 1 upon 2 اور یہ جو cube root power یہ multiply ہو جائے گی 1 upon 3 میں تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر 4 upon 3 اور 1 1 1 1 ہوتا ہے اور 3 2 2 6 ہو جائے گا یہاں پر ہمارے پاس یہ 4 upon 3 کی power 1 upon 6 جو ہے وہ answer آ جائے گا اس کے بعد جو ہے ہم یہ آپ شاید شو نہیں ہو رہا تھا ہاں اب ٹھیک ہے یہاں تک آپ کو clear ہو گیا ہوگا اس کے بعد اب جو ہے ہم question number 4 کو ہم discuss کریں گے اور question number 4 is one of the important question اس کے اندر دو تین بڑے اہم concept ہے جن کو آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے دیکھیں بیٹا یہاں پر آپ سے کہتا ہے کہ transform the following into radical form آپ نے اس کو radical form میں convert کرنا ہے پہلے جو ہے وہ exponential form میں convert کرنا تھا اور radical form میں given تھا اب آپ کو exponential form میں given ہے اور آپ نے radical form میں convert کرنا ہے اس میں total 5 parts ہیں 3 میں آپ کے ساتھ ابھی share کر دیتا ہوں دو کو آپ لوگ try کیجئے گا یہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہوا ہے کہ میرا یہ جو channel ہے اس کا مقصد صرف آپ کی practice پیپیشن کروانا ہے اس لئے آپ نے دیکھا میں selective questions کر رہا ہوتا ہوں تاکہ کچھ questions آپ بھی solve کریں پھر اگر کوئی آپ سے نہ ہو difficulty ہو تو آپ comment میں لکھیں یا whatsapp کر دیں تاکہ ہم ان کو آپ کے ساتھ اس کے solution کو share کر سکیں question number 4 اس کو discuss کرتے ہیں question number 4 part number 1 ہے 5 power 3 ہے پھر ایک whole power 1 upon 7 ہے یہ بڑا easy سا question ہے اس میں بچے اکثر confused ہو جاتے ہیں لیکن یہ بلکل آسان question ہے 5 power 3 as it is رہے گا اور یہ جو 1 upon 7 تھا یہ اس کی جگہ 7 جو ہے وہ index کی جگہ پہ آئے گا کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ جو index ہوتا ہے وہ fraction فارم میں ہوتا ہے تو یہ root میں جب آ جائے گا تو 7 index بن جائے گا اور یہ 5 upon 3 ready end میں رہے گا اسی طریقے سے اس کا part number 3 جو ہے اس کو discuss کر لیتے ہیں part number 3 is very important یہ 5 upon 7 ہے اور پھر اس کے پر 3 power ہے اور پھر ایک whole power جو ہے وہ بھی موجود ہے جو کہ 5 upon 7 ہے تو اس کو جب ہم solve کریں گے تو اس کو solve کرنے کے لیے کر دیتا ہوں یہ important ہے اس لحاظ سے important ہے کہ اس میں جو ہے وہ آپ کا جو concept ہے اس میں fraction کا ہے minus کا ٹھیک ہے سو آئیے درہ fourth اور fifth part کو solve کر لیتے ہیں fourth part جو ہے وہ شروع میں بتایا تھا کہ اگر کسی کی exponential power minus میں آجاتی تو اس کو plus میں کرنے کے لیے آپ reciprocal کر دیں گے تو یہ a upon b بن جائے گا اور m upon 2 ہوگا اب چونکہ اس کے اوپر root لگے گا تو یہ جائے a upon b اور m آجائے گا لیکن ہم show power 1 upon 2 ہوتی ہے اگر cube ہوتا یا 4 5 یا کوئی اور number ہوتا تو وہ لکھ دیتے لیکن چونکہ یہاں پر square ہے اور square اس کی already power ہوتی ہے تو یہاں پر اسے show نہیں کریں گے اسی گی 11 upon 13 اور 12 upon 13 تو یہ cancel نہیں ہو رہے تو as it is رہے گا اور اس پر 1 upon 5 تھی تو یہ 5 جو ہے وہ انڈیکس بن جائے گا تو امید کرتا ہوں سٹوڈنٹس کے آج کی جو ایکسرسائز 1.3 ہے بلکل ایزی ایکسرسائز سے سٹارٹ کیا تاکہ جو سٹوڈنٹس اب ہمارے ساتھ ایڈ ہوں گے اور ایڈ اپنی اس ویڈیو کو زیادہ دوستوں سے شیئر کریں تاکہ سب سٹوڈنٹس کو اس ویڈیو سے فائدہ حاصل ہو سکے انشاءاللہ 1.4 اس کا سولیشن لے بھی بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے take care have a nice time اللہ حافظ